دین کے اکبر بولتے تھے وہ بولی بول جو بولی فاروق اعظم بولتے تھے وہ بولی بول جو بولی عثمانِ غنی بولتے تھے وہ بولی بول جو بولی مولا علی بولتے تھے وہ بولی بول جو بولی ساتھ سعید طلحہ زبیر ابو بیتہ ابن الجرہ ابو حریرہ بلالِ حفشی خالد ابنِ ولی امیرِ حمزہ بولتے تھے جو بولی کربلا سے امامِ حسین نے بولی وہ بولی بول اللہ اکبر جو بولی امام سین الابدین نے کہا وہ بولی بول کونسی بولی انال تیاری حصبہ یومن الہ ارد الحرم بلک سلامی رودتن فیہن دبیج المحترم آج تیسری عالمی جنگ ہمارے سروں پر مسلط کی جا رہی ہے اے میری قوم کے جوانوں تمہیں چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے آؤ نام محمد پر متحد ہو جاؤ آؤ سبادی آزم کے عقیدے پر متحد ہو جاؤ وہ بولی نہ بولو جو انگریز کی میسے لوگوں کو ملی ہے وہ بولی بولو جو صفحہ کے چبودرے سے ملی ہے صحابہ اکرام کا حال یہ تھا جب رسول اللہ کے پاس آتے تو یہ نہیں کہتے آپ ہماری طرح بشر ہیں بلکہ جب آتے تو کہتے فیدا کا امی وابی یا رسول اللہ یا رسول اللہ پر ہمارے ماباب قربان ہو جائے اللہ ہو اکبر تو میں ارزی کرنا چاہتا ہوں اگر دنیا میں جینا ہے دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے اگر دنیا کے چیلنجز کو مارک دینا ہے تو ہمیں حضور کی کا عشق چاہیے ہمیں دین کے وجہ سے جنڈنا ہوگا ہمیں دین کے قریب آنا ہوگا آپ مجھے بتائیں توجہ کریں اگر اپنے بھائی اور پروسی کے لئے بغز ہو تو انسان کی عبادت کام نہیں آتی اور اگر نبی کے لئے دل چھوٹا ہو جائے نبی کے لئے دل میں حسد پیدا ہو جائے نبی کے لئے دل میں بدعقید کی پیدا ہو جائے تو پھر کامیابی کیسے ہو سکتی ہے تو گوھ سے پاک فرماتے ہیں جلدی جلدی چلتے ہیں گوھ سے پاک فرماتے ہیں اولیاء اللہ کے دل پاک و صاف ہوتے ہیں اور پھر ولی جب کوئی ولی بن جاتا ہے یہاں ایک بات اور ارس کروں اگر ناکپور والے برداش کر سکے تو کر رہے ہیں ورنہ مجھے معاف کر دے آج کل جو کچھ نہیں ہے وہ ولی بن کے گھوم رہے ہیں اور جو ولی ہیں وہ اتنے چھپے ہوئے ہیں آقا فرماتے ہیں تمہاری محفل میں آئے تو بھگا دیے جائیں بیمار پڑ جائے تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے مر جائے تو کوئی ان کا جنادہ پڑھنے والا نہ ہو گوم ہو جائے تو کوئی ڈھونڈنے والا نہ ہو یہ حال ہے اور آج جس نے دس دس انگلیاں پہن لی کپڑے عجیب و غریب پہن لی دیکھو مجزوب کا میں منکر نہیں ہوں لیکن یاد رکھو آج آپ کسی کوئی ولی کہتے ہو کوئی بھی ولی زیادہ سے زیادہ نیک کہا کرو ولی اللہ بناتا ہے پبلک نہیں ہاں آپ نے جس کو دیکھا رضی اللہ عنہ کہنا شروع کر دیا آپ نے جس کو دیکھا ولی کہنا شروع کر دیا اللہ سے ڈرو کچھ احتیاط سے کام لو اگر آپ ہر ایرے گہرے کو ولی کہیں گے تو لوگ سوچیں گے کہ ماز اللہ جو پہلے بڑے تھے وہ بھی ایسے ہی رہے ہوں گے ہمارے بڑے مشکوک ہو جائیں گے ایرے گہروں کو ولی کہنے کی وجہ سے احتیاط کا دامن تھامو اب ارنہ آپ دیکھیں حضرت بابا تاج الدین اولیہ کو چھوکروں نے ولی نہیں کہا ان کو ولی کہنے والے وہ اولیہ ہیں جن کی ولایت پر دنیا متفق ہے یہ ہے حضرت باری سے دیوہ کو گلی کے لڑکوں نے گانڈا چرس والوں نے ولی نہیں کہا ان لوگوں نے ولی کہا جن کی ولایت پر دنیا ہی تفاق کرتی ہے میار کچھ رکھو میار تو بارحال گوث پاک فرماتے ہیں ولی جو ہوتا ہے وہ خالق کی طرف جاتا ہے اور مخلوق سے بھاگتا ہے وہ پبلک میں نہیں رہتا کیونکہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی جب کسی کو یار کا پتہ مل جاتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو کتنا چھپاتا ہے ایک بات آپ سیکھ کرو بڑی دلچسپ ہے ایک شخص کو مرید ہونا تھا توجہ مرید ہونا تھا اس گاؤں میں سات ولی رہتے تھے ساتوں ولی تھے تو اس کو کسی نے کہا حضرت میں مرید کس سے ہوں تو ایک بندہ اوشیار تھا اس نے کہا یہ ساتوں جو بوڑے ہیں نا یہ بڑے میاں لوگ ہیں یہ ساتوں ولی ہیں ان میں سے کسی نہ کسی سے تجھے مرید ہو جانا چاہیے تو وہ جس کی طرف دل چاہاں وہ بندہ گیا کہا حضرت آپ سے مرید ہونا ہے اگر کیا فسرہ ہے بے اکوف وہ مجھ سے بڑا اور واقعی متقی پریزگار وہ ہے اس کے پاس جاں میرا نام مت بتانا وہ مرید کرے گا وہاں گئے اور کہا کہ کیا تیری بلا گئی تیرے تیرے بڑے دن آگئے تم مجھ سے بس مرید ہونے آیا اور تجھے صحیح مشورہ دیتا ہوں میری بات پہ اعتماد کر بازو والے ہیں جو ہے نا وہ فلان اس سے جا کے مرید ہو جاں تم مراد پا لے گا تیسرے کے پاس گئے تو اس نے کہا کس نے تجھے ورگلا دیا کون سیٹانی وسوسہ تیرے دماغ میں آگیا اور وہ فلان ہیں جہاں تیری مراد پری ہونی ہے ایک سے لے کر کے ساتوے تک گیا ساتو کے سات یہ کہے جب ساتوے کے پاس پہنچا تو کہا ارے لوگ تجھے پسانا چاہتے جس کی طرف تجھے رہنمائی کی گئی ہے وہ میں نہیں ہوں اللہ اکبر حتیٰ کے چھٹے کے پاس گیا وہ میں نہیں ہوں پانچوے کے پاس گیا وہ میں نہیں ہوں حتیٰ کے وہ بندہ حیران رہ گیا مجھے تو رہنمائی ادھر کی گئی تھی اور ہر ایک انکار کر رہا ہے اور پھر سوچا یار یہ ولی ہے ولی جھوٹ کے سے بول سکتا ہے یہ ولی تو جھوٹے نہیں ہو سکتے لیکن اس کی رسائی وہاں تک نہیں ہوئی جھوٹ اور بات ہے ان کے ساری اور بات ہے جو کچھ نہیں ہوتا وہ بہت کچھ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹا اس کو کہتے ہیں اور جو سب کچھ ہو کر کہے میں کچھ نہیں اس کو جھوٹا نہیں کہتے اس کو آجزی کرنے والا کہتے ہیں وہ بندہ پھس کر کے رہ گیا اور وہ ساتو کے ساتو نکر کر کے چلے گئے یہ حالات تھے لیکن آج کیا ہے اللہ اکبر ہر قبرستان میں ادھر ادھر بیٹھا ہوا کہتا ہے ارے کدھر جا رہا ہے مولوی لوگ کو کیا سمجھتا چلی درہا آہو لاہود حاؤود باؤود طریقہ اور معرفت وحدت الوجود قبض شرح بست یہ سب تصوف کی باتیں میں تجھے سکھاؤں گا ان لوگوں کو کیا سمجھتا ہے یاد رکھنا اچھی طرح یاد رکھنا سرکارِ بندہ نواز کے صدراز نے فرمایا میں نے طریقت کی اور حقیقت کی باتیں ہر آئرے گہرے کو کرتے ہوئے سنی ہے لیکن شریعت کی بات میں نے سیم سچے لوگوں کو کرتے ہوئے سنی ہے اس لیے کہ طریقت کیا چیز ہے یہ واضح نہیں بتایا گیا حقیقت کیا چیز ہے معرفت کیا چیز ہے واضح نہیں بتایا گیا اس لیے اس کے چکر میں پڑھو گے ہو سکتا ہے کہیں لٹ جاؤ لیکن شریعت کا راستہ بلکل واضح ہے اس راستے پہ قدم رکھو گے تو انشاءاللہ شاہلِ نجات پر پہنچو گے یہ گیارنٹی رسول اللہ نے دی ہے اس لیے اس کا خیال کرنا آج کل کچھ نوجوان تصوف کے چکر میں اسم آزم کے چکر میں اور یوٹیوب پر تب بہت سارے چینل ایسے کھل گئے ہیں جس میں بازابطہ طور پر طریقہ، حقیقت، معرفت سکھائی جاری میرے عزیز یہ چیزیں سیکھنے کی نہیں ہیں جب بندے کا دل اس قابل ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو سینے لگا کر کے اتار دیا جا ایک بات بتاؤ کیسے ہوتا یہ حالانکہ پھر مجھے خیال آتا ہے کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے میں نہیں کہتا اس لیے کہ خانکہ کی راست کی بات نہیں کہتا لیکن جو حضم کر سکتے ہو چلو اس کو کہتا ہوں آپ کو جانتے ہو ہمارے بزرگوں میں بزرگ ہے حضرت شاہ مینہ لکھنوی ٹھیک یہ جو شاہ مینہ لکھنوی تھے ان کو گلام مینہ کہا جاتا ہے یہ شاہ مینہ نہیں تھے گلام مینہ توجہ کریں گلام مینہ تھے توجہ کریں گلام مینہ اور جو شیخ سارن تھے شیخ سارن ان کے بیٹے کا نام تھا شاہ مینہ بیٹے کو شکار کا شوق تھا وہ چلے گئے شکار پہ اور وقت آ گیا اتا کا وقت آ گیا اتا کا دنیا سے جانے کا کہ کسی کو کچھ سینے کا انڈیل کے جائیں وقت آ گیا اتا کا کسی کو کچھ دے کے جائیں تو کیا ہوا کہا کہا گیا شاہ مینہ حضرت شاہ مینہ نہیں ہے غلام مینہ کھڑا یہاں تو اوہ فو کہا گیا شکار پہ گئے پھر کچھ دیر گزری وقت کم بچائے کہا گیا شاہ مینہ حضرت شاہ مینہ نہیں ہے وہ غلام مینہ کھڑا ہے بار بار پوچھا نہیں آئے کہ اچھا غلام مینہ اب وہ شاہ مینہ نہیں شاہ مینہ تو ادھر آ سینے لگایا جو چیزیں تھی ساری انڈل دیا بیٹا رہ گیا غلام مینہ شاہ مینہ بن گیا میر عبدالوحید بالگرامی جیسی ہستیاں وہاں پر جو ہے سر نیاز عقیدت سے جھکاتی تو جب وقت آتا ہے تو پھر آپ کو مانگنا نہیں پڑتا ہم تو مائل بکرہ میں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل نہیں شریعت پر چلو ادھر ادھر مت بھاگو نمازوں کی پابندی کرو میں سوچتا ہوں وہ کیسا ولی ہے جو دوستوں کی چوکٹ پر آنا نہیں چاہتا کیا کسی دوستوں کو بھی دوستوں کی چوکٹ سے بھاگتے دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں ارے جو نہیں پہنچے وہ نماز پڑھے ہم تو پہنچ چکے ہیں جھوٹے ہو قضابوں مکاروں تم ضرور پہنچے مگر رحمان تک نہیں نماز کو چھوڑ کر تم شیطان تک پہنچے اگر تم یہ کہتے ہو ہم پہنچے ہوئے ہمیں وہ نماز کی کیا ضرورت ہے تو گوث پاک نے تو آخری وقت تک نماز پڑھی غریب نماز نے تو آخری وقت تک نماز پڑھی مقدوم اشترک جانگر سمنانی نے تو آخری وقت تک نماز پڑھی شیخ احمد رفائی نے تو آخری وقت تک نماز پڑھی اور سب کی بات تو اپنی جگہ سب کی نمازیں خانکاؤں میں کمروں میں ہوئی ہے لیکن کربلا کی نماز تو میدان میں ہوئی ہے میدان کربلا میں جو سجدہ ہو رہا ہے وہ آخری سجدہ بتا رہا ہے کہ پہنچے ہو وہ کو سجدے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور والا میرے حسین کا سجدہ وہ سجدہ تھا کہ کہنے والے نے کہا ہے ہوں سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں میں نے ایک سجدہ سمین کربلا سے لے لیا جن کے سجدوں میں رولت نہیں ہے ان کو حسین کا سجدہ سمجھ میں نہیں آتا جن کو سجدوں کی صحیح لصت ہے وہ کہتے ہیں کہ حسین کا سجدہ وہ ہے کہا گیا حدیث میں کہ جو کھاتے کھاتے مرے گا تشریح کے ساتھ کہہ رہا ہوں حدیث یہ ہے جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا مطلب کیا ہوا کوئی کھاتے کھاتے مرا تو کھاتے کھاتے اٹھے گا سوتے سوتے مرا تو نین سے اٹھے گا پیتے پیتے مرا پیتے پیتے اٹھے گا کلمہ پڑھتے پڑھتے مرا کلمہ پڑھتے پڑھتے اٹھے گا ازان کا جواب دیتے دیتے مرا ازان کا جواب دیتے دیتے اٹھے گا قرآن کی تلاوت کرتے کرتے مرا تو سجدے سے سر اٹھا پہ میں اٹھیں گے نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے حیدری فیزان امام علی مقام نعرے تکبیر حسین کے قدم کو لوگ سمجھ نہیں سکتے حسین کے سجدے کو کیا سمجھ قدم حسین کو سمجھنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب ان کے بیٹوں کا بیٹا شیخ عبدالقادر جیلامی کے قدم کے لیے چودھویں صدی کے مجدد یہاں تک کہتے ہوئے نظر آرہے کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا پیرا آلیا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا جب بیٹے کے تلوے کے جنوے کا یہ عالم ہے تو شیخ عبدالقادر جیلانی کا یہ حال ہے تو میرے امام امام حسین کا عالم کیا ہوگا اور جس کے تلوے کی بلندی کو سمجھ نہ سکے اس کی پیشانی کے سجدے کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں میں نے ایک سجدہ زمینِ کربلا سے لے لیا تو امام نے یہ غلط ثابت کر دیا کہ جو پہنچ جاتا ہے اسے سجدے کی ضرورت نہیں رہتی نہیں نہیں پہنچے وہ کو زیادہ ضرورت رہتی ہے اس لئے میرے عزیز آج نمازیں ترک ہو رہی ہے آج نمازیں چھوڑی جا رہی ہے میں پورا خطبہ پڑھنا چاہتا تھا لیکن آئیے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں سرکار گوثِ آزم شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں حلال کو لازم پکڑو جب تک کہ حلال نہیں کھاؤگے اس وقت تک تمہاری عبادت میں رنگ نہیں آئے گا بڑی معذرت کے ساتھ آج داریاں بڑی خوبصورت ہے آج توپیاں بڑی خوبصورت ہے آج باتیں بڑی خوبصورت ہیں لیکن کتنے لوگ حلال کمارے سچ کہنا دو سو روپے کی چپل بیشنے کے لئے مسلمان اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے سبزی بیشنے کے لئے مسلمان اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے حرام حرام ہو چکا ہے حرام جو تقریریں چلا چلا کہ مولانا کر کر کے گلہ بٹھا گیا کچھ بیچاریں انتقال کر گئے قوم نہ صدری کیوں کیوں کہ پیٹ میں حلال نہیں ہے اس لئے باتیں اثر نہیں کرتی جب پیٹ میں حرام چلا جاتا ہے تو کانوں پر اور آنکھوں پر مہر لگ جاتی ہے پہلے حال یہ تھا دیکھو گوز پاک ایک بات یہ بھی مجھے کہنی ہے اکبال نے کہا تھا وائزِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی تبِ برقی نہ رہی شولہ بیانی نہ رہی رہ گئی رسمِ ازا روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ گزالی نہ رہی آج کل خطیب بہت ہیں میرے جیسے تو بہت ہیں جن کی کوئی اوقات اور حیثیت ہیں ایک مرتبہ گوز پاک خطاب کرنے جا رہے تھے تو آپ کے شہزادے نے کہا توجہ کرنا ابباجان آپ خطاب کرتے ہیں ہم بھی آج کریں گے خطاب کرو وہ بیٹھے ممبر پہ دلیل 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 پہ اتنی دلیلیں دی پورا مجمہ سنناٹا گوز پاک کی باری ہے گوز پاک نے فرمایا عبدالجببار کی امی نے میرے لئے کل انڈا فرائے کیا تھا انہوں نے فرائے نہیں کہا تھا لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے انڈا تل دیا تھا بھون دیا تھا انڈا فرائے کیا تھا اور اس کو چھیکے چھیکہ سمجھتے ہیں چھیکہ جانتے ہیں ناکپور والے وہ آج کل تو فریج کا دور ہے اس دور میں کوئی چیز محفوظ رکھنے کے لیے گھر کی چھت سے ایک ٹوکری لٹکائی جاتی تھی رسیس اس کو ہمارے ہیں چھیکہ کہتے ہیں آپ کیا بتا نہیں کیا کہتے ہیں سگاہ رکھتے ہیں آپ لیکن سمجھ گئے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو اصل میں علاقے بدلتے ہیں تو بولی کچھ بدلتی ہے تو اس میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے اور میں تو بہت کم بے مایا آدمی سا ہوں علمی معاملے ہیں بہت کم ہوں بزرگوں کی جوتیاں صدی کر کے ان سے کچھ سن کر آپ کو سنا دیتے ہیں وہ صلی اللہ پاک کسی میں ہماری نجات کا سامان کر دے تو فرماتے ہیں چھیکے میں انڈا رکھا ہوا تھا جو میرے لئے فرائے کیا ہوئے بلی آئی اس نے حملہ کیا انڈے پر جیسے انڈے پر بلی نے حملہ کیا چھیکہ ٹوٹ کے گیرا بلی بھی گیری چھیکہ بھی گیرا اور فرمایا یہی تمہاری مثال ہے دنیا اور آخرت کی کوئی قرآن کے عیت نہیں پڑی کوئی حدیث نہیں پڑی کوئی دلیل نہیں کوئی کچھ نہیں چھیکہ بلی انڈا اور فرمایا آخری میں کیا جملہ تھا یہی تمہاری دنیا اور آخرت کی مثال ہے اتنا کہنا تھا کہ پورا مجمع چھیک مار مار کے رونے لگا کپڑے پھاڑ دیئے بے ہوش ہو کہ لوگ گیر پڑے کیا راست تھا اس میں جب دونوں باپ بیٹے جانے لگے تو کہا بابا ایک جواب دیں اتنی محنت سے تقریر کی کوئی اثر نہیں یہ چھیکہ انڈا بلی عبدالجبار کی امی یہ چار پانچ جملے اور پورے مجمع میں ہنگامہ گاؤس پاک فرماتے ہیں بیٹا تم لوگ بولتے ہو تو اپنی صلاحیت پر نظر کر کے بولتے ہو اور عبدالقادیر بولتا ہے تو یار کو منانے کے لئے بولتا ہے یہ باتیں ہیں ہم لوگ بولتو رہے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ لیکن بعد میں خیال ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہیں گے کہ کیا بیان تھا کاش ہمیں یہ لالچ ہونے کی بجائے یہ لالچ ہوتی یار راضی ہو جائے اس کو راضی ہم نے اللہ کے لئے کیا کیا نماز پڑھی نمازی کہلانے کے لئے زکاة دی سخی کہلانے کے لئے حج کیا حاجی کہلانے کے لئے جلسے کیے مہنتی کہلانے کے لئے اب تک ہم نے اللہ کے لئے کیا کیا مخلیس ہو جاؤ گوست باک کا خطاب جو لائے ہو لکھ کر کے فرماتے مخلیس ہو جاؤ جو کام کرو صرف اللہ کے لئے کرو اللہ کے رسول کی رضا کے لئے کرو نیتوں میں خلوص پیدا کرو نیتوں میں موسیقی